بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک آپ ڈیٹ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسا کہ ٹیکس کی شرعہ جو سعودی عرب میں بڑھائی گئی تھی پہلے پانچ پرسنٹ لگایا گیا تھا اس کے بعد اس ٹیکس کی شرعہ کو پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا تھا چاہے وہ پھر کھانے والی چیزیں ہیں یا کپڑے ہیں یا شوز وغیرہ ہے حتیٰ کہ بھائی آپ اگر کوئی موبائل کا کارڈ وغیرہ بھی لیتے ہیں اپنے موبائل میں ڈالنے کے لیے سعودی عرب میں جو بھائی موجود ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو اس پر بھی آپ کو ابھی پندرہ روپے پندرہ فیزہ ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے پہلے کی نسبت ایک سو کے پیچھے تو بھائی بات کروں گا یہاں پر ابھی الحمدللہ شاہ سلمان محمد بن سلمان کی طرف سے انانونسمنٹ کی گئی ہے اس کے مطلق اس میں کچھ کمی پیشی کی گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر سعودی عرب میں زیادہ تر اگر آپ کوئی بھی سعودی بھائی یا کوئی اور بندہ بھائی سعودی عرب میں کوئی زمین وغیرہ کھریتا ہے کوئی پلاٹ وغیرہ کھریتا ہے کوئی بزنسمن ہے چاہے پھر وہ کسی بھی کنٹری کا ہے تو وہ گھار وغیرہ یا کوئی پروپٹی وغیرہ کوئی بھائی پہلے پندرہ پرسنٹ ٹیکس اس پر بھی لاگو تھا لیکن ابھی اسے کم کر دیا گیا ہے ابھی صرف پانچ پرسنٹ ٹیکس رکھا گیا ہے کسی بھی گھر کی خرید وفروخت کے لیے کسی پروپٹی پلاٹ وغیرہ کی خرید وفروخت کے لیے پانچ پرسنٹ ٹیکس کر دیا گیا ہے اور جو دس لاکھ سے غیر ہوگا یعنی جس گھر کی مالکیت دس لاکھ ریال سے نیچے کی ہوگی اس کا ٹیکس بھی گورنمنٹ ہی پی کرے گی اس کا ٹیکس کی جو جتنا بھی ٹیکس اس کا بنے گا وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا اور دس لاکھ سے اوپر کا جو گھر ہوگا مہنگے گھر ہوں گے اس کا ٹیکس اس جو خریدنے والے کو ہی دینا پڑے گا تو یہ اپ ڈیٹ تھی سعودی عرب سے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے ایک دو ماہ میں تین ماہ میں یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا ہوا ہے اسے بھی کم کر دیا جائے گا پانچ پرسنٹ پر ہی نیچے آ جائے گا یہ انشاءاللہ مزید نہیں بڑھایا جائے گا حالانکہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو بھائی سعودی عرب میں بڑھ ہی رہی ہیں لیکن ٹیکس کی جو شرح ہے انشاءاللہ اسے بھائی آنے والے دنوں میں کم کر دیا جائے گا تو وہ نیوز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ سعودی عرب متعلق آپ کو کوئی بھی اور نیوز جانی ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا کیا رکھئے گا اللہ حافظ